بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مہمان شخصیت جو مہمان پرسنیلٹی ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں مجود ہیں ڈاکٹر عبدالنصیر چودری صاحب ان کی جو پرسنیلٹی ہے وہ پاکستان کی بڑی سلیبرٹی جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے آج ہمارے خصوصی طور پر ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے ہیں لیجنڈ ہومیوپیتھک فردیشن ڈاکٹر پرو فیسر عبدالنصیر چودری صاحب کیسے ہیں آپ سر جی میں سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو انہیں بڑا اچھا طریقے سے تعلق کروا ہے انسان کچھ نہیں تعریف ہیں صرف اللہ کے لئے اللہ کے لئے ہیں اور ڈاکٹر عبدالنصیر صاحب نمل یونیورسٹی سے گورنڈ میڈلیسٹ بھی ہیں اور وہ ٹیچنگ سے ان کا شعبہ ہے اور پاکستان کی ٹیچنگ کے معاملے میں ایک بڑی سیلیبیٹی ہے یہ میں بتانا بھول گیا تھا میں دوبارہ ناظرین کو بتا زہن شیل کر دوں تو دہالکم سکول کے وہ پرنسپل بھی ہیں سو نائس افیاد کے لئے ہیں سر میں الحمدللہ جی تاکو آپ کیسے ہیں اللہ کی بڑی رہے ہیں اللہ کی بڑی رہے ہیں سو نائس افیاد ہے آپ نے جتنا تعرف کروایا انسان اس حوالے سے تعریف ہیں تو جی اللہ کی ہیں انسان صرف کوشش کرتا ہے اور اسی کوشش کو مخلوق خدا جو ہے سراختی ہے تو جب سراختی ہے تو انسان سلیبیٹی بن جاتا ہے عزت ملات ہے باتو وزو منتشاہ باتو ظلو منتشاہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ظلت دیتا ہے اور جس کابل ہوتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے عزت ایک بہت کیمتی چیز ہے اللہ تعالی کبھی بھی اس کیمتی چیز کو کسی ایسے بندگھات میں نہیں ہماتے جس کو سنبھال نہ سکے عزت ہمیشہ اس کے پاس آتی ہے جو اس کابل کو اس چیز کو سنبھال نہ سکے یہ خوبصورت بات ہے اور آپ کی سر محبت کا شکریہ کہ آپ نے دوبارہ سے بلایا ہے اور انشاءاللہ ہم خومیوپیتی کے حوالے سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے انشاءاللہ لوگ کی اپلا ہوگے خود کے لئے ہمیشہ آپ جب بھی بلائیں گے ہم ڈیپنیٹلی ڈی شریف لائیں گے ہمارا ایبینٹ ہونے جا رہا ہے 11 جنوری 1809 1809 1809 تو اس وقت ڈاکٹر کاؤنٹ سیزر ایک بہت بڑا نام اٹلی کی سرجمین سے ان کا تعلق اور ڈاکٹر فریڈرک سیموال ہانیمن جس نے جس نے ہومیوپیتی طریقہ لاج کو ڈسکور کیا دونوں آپس میں بہت سے گہرے دوستی ان کی ہو گئی تو ڈاکٹر کاؤنٹ سیزر میٹی نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا اور انہوں نے الیکٹرو ہومیوپیتی جو ہے وہ پوری دنیا میں ماندارف کروا ہی اور آج یورپین جتنے بھی ممالک ہیں اور پاکستان کے بہت سے بہت سے علاقوں میں اور انڈیا میں اس کے ہرپیٹلز کام کر رہے ہیں یہ بہت بہت بڑی اچھیفنٹ ہے اور یہاں میں آپ کو ایک بات پتاتا جنو ڈاکٹر کاؤنٹ سیزر میٹی جو ہے بہت بڑی پرسنیلیٹی پوری دنیا میں میڈیکل سائنس کے شعبے میں انہوں نے دھراں خدمات آنگ جانتی ہیں سلیوٹ ہونا چاہیے جی جی آج انہوں نے پیش کر رہا ہے جنو ڈیارہ جنوری اور پچھلے سال کی طرح بلکل سال کی طرح اس دفعہ بھی ہم ان کا جو ہے دارس جنوری توڑھا تیری سی ڈاڑھ ساب بروز مانگل ہم یہاں انٹرنیشنل ہومیو پیتھک اگاہی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں دن ایک بجے ہوگی اور ہم نے پاکستان بھار سے ہومیو پیتھک کے ڈاکٹرز ہومیو پیتھک کے ڈاکٹرز ہومیو پیتھک کے جو کابر تریر ڈاکٹر ہیں انہیں ہم نے ہم نے دیئی ہے اس کانفرنس میں کہ وہ ہماری اس کانفرنس میں آکے شامل ہو اور ہم جو ہومیو پیتھک اور الیکٹرو ہومیو پیتھک کا برائی بلیسی میسٹھ جو ہے کیونکہ الیکٹرو ہومیو پیتھک جو ہے وہ ہومیو پیتھک تریقہ ہومیو پیتھک تریقہ علاج ایک مراج ہے جو بہت زیادہ بماریوں کے علاج کی انسر تک میں یہ کچھ ایک اثر اثرات مرتب ہوتی ہے دار صاحب اس کے بعد یہ کانفرنس ہونے کے بعد 10 جنوری 2023 بروز منگر پھر اس کے بعد 11 جنوری 2023 بروز بدھ کے دن جو ہے ہم یہاں انٹرنیکشن ہومیوپیتھک سے بھی مومنٹ فیصلباد پاکستان کے مرکزی دفتر میں سینٹرل آفرس میں ہم نے ایک تقریب لکھی ہے پاکستان کی سب سے بڑی تقریب جس میں ڈاکٹر کاؤن سیزر میتھی جو ہیں جو کے لیکٹرو ہومیوپیتھی کے بوجود ہیں پانی ہیں سالگرہ کو انہیں تلیوٹ پیش کریں گے انہیں گریٹ الفاظ میں جو ہے ہم سلوٹ پیش کریں گے سر یہاں پہ میں ایک شیر کے ساتھ آپ کو آپ جس چذب اور بلگلے کے ساتھ آپ ان کو خراجی تحسین پیش کر رہے ہیں اور ان کی وہ جو خدمات ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ایک شیر کے ساتھ خراجی تحسین آپ کی پرسنلیٹی کو اور ڈاکٹر کاؤن سیزر میتھی کی پرسنلیٹی کو پیش کریں گے کہ پورے کب سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہی ہے کرم کہ مجھے چھکنے ہی نہیں دیتا سہارا یہ دیتا یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ خدمات سے انجام دی جائیں عوام کے لئے مخلوق خدا کے لئے اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے خیر ناس وی انفر ناس لوگوں میں سے بہتری وہ ہے جو لوگوں کے نفع کے لئے کام کرتے ہیں تو بلخصوص ایسے سارے لوگ جو لوگوں کے لئے مسیحہ ہیں ان کو بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں اور میڈیکل میں لیکٹسٹ ریسرچز کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں لوگوں کے فلاہ و بہبود کے لئے تو میرے خیال میں صحیح معنوں میں یہ لوگوں کے نفع کیے کام کر رہے ہیں ان کے دکھ درد کو بانٹ رہے ہیں کیا بات ہے درد تو یہ جو چیز ہے یہ دیکھا جائے تو یہ ایک ڈاکٹر جو ہیں بلخصوص یا جیسے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں یہ جس طریقے سے عوام کی فلاہ و بہبود کا ذمہ انہوں نے لیا ہوا ہے نفسیاتی دور پہ روحانی دور پہ جسمانی دور پہ غرض آپ کسی بھی شعبہ ہے زندگی کو دیکھ لیں تو یہ جو ہومیوپیتھی ہے یہ ایک اپنا منفرد کردار ادا کر رہی ہے اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو جرمنی جیسے جو پروگرس کنٹری ہے وہاں پہ سر نائنٹی پرسنٹ لوگ ہومیوپیتھ کے علاج کو ترجیح دے رہا ہے اسی طریقے سے کینیڈا میری بات ہوتی ہے میری امریکہ میں بات ہوتی ہے دوکٹر کے ساتھ تو وہاں پہ ہومیوپیتھ کو ایک جدید ترین ترین کا مانا جاتا ہے یہ نہیں کہ عام لوگ دیکھیں پہ ڈ پروفیسر میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں جرمنی میں ہماری دوکٹر کی تیم جو ورد کر رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہومیوپیتھ میں علیہ لیبل پر جا کے ریسرچ بھی کر رہے ہیں نئی چیزیں دریابت کر رہے ہیں اور الیکٹرو ہومیوپیتھ کے جیسے یہ ایک ڈباسٹ فارم ہے جیسے کہ الیکٹرو جیسے کہ مریض کو ٹھیک کر رہے ہیں جیسے کہ مریض کو ٹھیک کر رہے ہیں الیکٹریسٹی کی طرح کام کرتی ہے بڑی بات ہے ہمارے لئے فخر کی بات ہے کام کر رہے ہیں تو درسامر ہم یہ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں جاکٹر کاؤن سیزر میٹی کی ہیپی برث ڈے سالگیرہ 11 جنوری ان کے ساتھ سو نو میں ان کی برث ہوئی اٹلی میں تو بہت بڑے درسامر سائنس کی دنیا میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں درسامر ہنیمن کی طرح وہ بھی دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر کی سف میں اس کا نام آتا ہے اور بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ان کی جو ہیپی برث ہے سالگیرہ اس کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے ڈاڈ صاحب ہمارے انٹرنیشن ہومیو پیتھک سیوی مومنٹ خیصلباد پاکستان کے مرکزی داکھتر سینٹر آؤفس میں آئیں گے لوگ اس کی کانفرنس میں بھی اور سالگیرہ کی تقریب کا کے کارٹنے کی ایک پوروکار شاندار اور عزیم و شان تقریب کا ہم نے اتمام کیا ہے تو کیا کہ ڈاڈ صاحب ہماری انٹرنیشن ہومیو پیتھک جو کانفرنس ہم آگاہی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں تار تاریخ کو اور جیارہ کو جیارہ کو ہم سیلیبریٹ کریں گے ایک کارٹنے کی تقریب رکھی ہے تو کیا آپ کی اپنی شکت کو بے یقین کریں گے ہم آپ کشتر کیسے انتظار کریں گے ایسے موقعیں ہوتے ہیں جس میں ہم کسی فن کو کسی سائنس کو فروب دے رہے ہیں اور بالخصوص وہ فن یا سائنس جو ہے عوام کی فلاق میں ہوت کے لئے تو ہم اپنے آپ کو اعضاء سمجھیں گے بہت شکریہ ڈاڈ صاحب بہت شکریہ ڈاڈ صاحب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ڈاکٹر ہنیمن ڈاکٹر فریدرک سیمول ہنیمن 17 اپریل 10 اپریل 1715 کو جرمن کے صوبے سیکسونی کے ایک چھوٹے سے کس میں پیدا ہوئے تھے اور بہت بڑی میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک سلیبرٹی اور ہم تو ہومیوپیتھر کے ڈاکٹر جو ہیں وہ خراجی تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ اگر دنیا میں کسی سب سے بڑے ڈاکٹر کا نام لیا جائے تو ڈاکٹر ہنیمن ڈاکٹر فریدرک سیمول ہنیمن کے نام کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرا نام نظر نہیں آتا تو ایک بہت بڑا نام جس نے پوری دنیا میں ہومیوپیتھی طریقہ لاج کو ڈسکور کر کے تو پوری دنیا میں میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب بھرپا کیا تو کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب آج ان کی جو میڈیسنز ہیں وہ تیر باہدت سود اثر اور بھی زرد میڈیسنز جب لوگ پر اپلائی کی جاتی ہیں تو تیجی کے ساتھ جو ہیں وہ لوگ شفاییاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ آج جو مجودہ دور ہے انسان جو ہے وہ چار ترہ کی تکلیب میں بہت زیادہ وہ تھنسا ہوا ہے اس میں سے سب سے پہلی تکلیب جو ہے وہ میٹلی سٹریس ہے اگزائیٹی ہے ٹینشن میں لوگ مختلہ ہیں جیسے پچھلے دنوں انڈیا میں ایک آدھاکارہ وہ سیٹ پہ کام کر رہی تھی فیلم کے سیٹ پہ تو اس نے خود کو شکا دی تو یہ اگزائیٹی اور جو ٹینشن ہے دماغ کی یہ دماغی تکلیب پھر اس کے بعد جسمانی تکلیب بھی ہماری بڑھنے لگی ہیں پھر اس کے بعد دری تکلیب میں رضاقہ ہونے لگا ہے پھر اس کے سب سے زیادہ ڈاپ صاحب خطرناب چیز ہے کہ ہماری رو جو ہے سول ہماری جو ہے اس پہ دری اصنات آنے لگ اور ہماری رو بھی ہماری رو بھی ہماری بھی موجود ہیں اور ہم اپنے کردار کو اچھا رکھنے کے لیے اور برائیوں سے بچنے کے لیے اور جھوٹ حسد کینا بھوگز بلادے سے جھوٹ سے بچنے کے لیے کیا تدابید اختیار کی جائے کیا ہمیں اپنے مذہب کی طرف لوٹ کے جانا چاہئے یا ہمیں ہمیوپیتھی میڈیسن میں ایسی میڈیسن موجود ہیں کہ انسان پہ اگر برید پہ اپلائی کی جائیں تو وہ جھوٹ بولنا چھوٹ دیکھتا ہے اگر اسے چھوڑی کی عادت ہے وہ چھوڑی کی عادت جاتی رہتی ہے بہت 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 سی تکالید جیسے بھوگز حسد کینے ہمیوپیتھی وہ مہنیسن موجود ہیں اگر پیشنٹ پہ اپلائی کی جائے تو وہ حسد بھولنا حقینا بھوگز سے محبور ہو سکتا ہے تو کھا کہیں گے ڈالک ساویس کے بارے میں آپ نے بڑی خوبصورت ٹاپک کو آپ نے چھیڑ دیا ہے اور میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا سب سے پہلے تو یہ ساری باتیں جو ہوتی انسان کی میں دیکھیں حسد ہے نفرت ہے ہم کسی کے بارے میں اپنے دل میں حسد پال لیتے ہیں کسی کو برا بھلا نفرت کرتے ہیں ہم خود متقبر ہو جاتے ہیں ورور کرتے ہیں اپنی کسی بھی نعمت پر اترانا شروع کر دیتے ہیں یہ جو سب آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے اور ان کی ایج 25-56 سال کے روان گورت ان کے امر ہو گی تو ان کے پاس بے پناہ دولت تھی بے پناہ دولت تھی سائے سبولیات موجود تھی گھر بہت اچھا بلسنس dull اللہ؛ خلال نے دی تمام نیتے پاس تھی لیکن اس کے باوجود مطمئن نہیں تھے کیا جتا Doing in need تو اس سوال لم Thomson کیا جواب تلاش کرنے کے لئے کلبی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے کبی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے کبی کسی ڈاکٹر کے پاس کے پاس جاتے کبی کوئی کوئی انکو کہتا کہ آپ سباب بالپپ رکھئے کے رہیں کوئی ان کو کہتا کہ آپ خیرات کیا کیا کریں کوئی نماز بھی بڑھا کریں کوئی کہتا کہ آپ یعنی کہ وہ جن جن کے پاس چاہتے تو لوگ ان کو اپنی اکل کے موافق ان کے مسئلے کا حل ہی کے دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہے پھر بھی کیا ہوا کہ وہ اپنی زندگی سے محتمی نہیں تھے اب ایک بندے نے ان کو کہا کہ فلانی جگہ میں ایک اللہ کے ولی ہیں آپ جاکرون سے ملیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل وہ مدار ہے جی جی وہ چلے کہ جی اس پندے کے پاس اور اس اللہ کے ولی کے پاس آخر ان کو کہتے کہ جی میرے پاس سنے کہ ساری نیمتے موجود ہیں گر ہے گاڑیاں ہے بندلے ہیں سب کچھ موجود ہے ہاں چیز موجود ہے کبھی نہیں ہے کبھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنی زندگی سے ناکوش ہوں وہ کہتے ارشاہ آپ اس طرح کریں کہ آپ صبح میں مجھے اپنے شکلائیں جنگل میں ہم دونوں نے واق کرنی اور میں آپ کے سوال پر چواہتے ہیں جی جی اچھا جی جنگل میں واق کرنی تھے جی دیفنیٹی اچھا لی اب اس صبح جو مقررہ ٹائم تھا جنگل میں واق شروع کرنی راستے میں چلتے چلتے باتیں کرتے ان کو چھوٹا سا پتھر نظر آیا تو وہ جو بزرگ تھے والی اللہ وہ ان کو کہتے کہ آپ نے اس پتھر کو اٹھا کے میرے ساتھ چل سکتے ہیں کہتے ہیں ڈیفنیٹلی جی میں چل سکتے ہیں اچھا لی کہتے ہیں اچھا پتھر اٹھائیے اور میرے ساتھ چلنا شروع کر دی پتھر بہت لائٹ ویٹ تھا اب لگانے میں بلکل ہلکا سا وزن تھا اس کا اکرام سے وہ پکڑ سکتے تھے اچھا لی اب انہوں نے این پتھر کو پکڑا اور چلنا شروع کر دی چلتے 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 ایک وقت ایسا ہے کچھ دیکھ کے بعد وہ تھکنا شروع ہوگی اب وہ تھکنا شروع ہوگی اچھا لگے اچھا لگے کبھی پتھر سے یہ آپ کو دیکھوں ہوں کبھی اچھا لگے دوسرے ہاتھ میں اچھا یہ دیکھتے دیکھتے کیا ہوا कرجی رسول صور跟 رانتا تھک نوز صوبig آپ کو بجرگ رہے پتھر نہیں اٹھا سکتا تو یہ آپ جابتے ہیں کہ ہے اچھا آپ مجھے لگ رہے کہ تھک", assessor есть وہ کہتے ہیں اچھا میں تھک گیا ہوں کہتے ہیں اچھا چلنا آپ اس کو لگئے کہتے ہیں آپ کی سائے سوالات کو جواب اسی پتھر میں پوشی کرتے ہیں وہ بزرگ ہلا کے بزرگ کہنے لگے کہتے جی کیسے کہتے یہ جو آپ نے تھوڑا سا ہلکی سے ویٹ کا پتھر اٹھا لیکن کچھ ہی دیر آپ چلے ہیں تو آپ تھٹ گئے ہیں تو آپ کی زندگی میں جو نیگٹیو موشنز ہیں جب آپ کو اٹھا کے چلیں تو آپ کوش نہیں رہا سکتے آپ جائیں گے زندگی سے تو سر یہ جو نیگٹیو موشنز ہیں تقبول ہیں سر حسر سڑنا ہے یہ جو ہوسر کو نیچا رہے ہیں ہوسر کا لالچ لالچی پناچکل کے دور میں سب سے زیادہ جائداد کا پیسے کا لالچ اس کے لئے بندہ کھونی رشتوں کو بھی کچھل کے آگے گوزار رہا ہے جب یہ نفسا نفسی کا عالم ہے دل میں سر لالچ ہے نیکٹیو موشنز یہ پکڑ کے چلیں گے آپ کبھی بھی خوش نہیں ہے دار صاحب یہاں میں آپ ایک بات کے لئے اپنے لوگوں کو بتانا چاہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری بیماریاں ہیں جیسے بلد پیشر آئی ہو گیا سٹومک گیسٹر کلسر ہو گیا آپ کے گردوں کی بیماریاں آگئی ہیں آپ کو زینیت سٹریس ہے تمہار کی بیماریاں ہارٹ تیک ہونا شروع ہو گیا یہ تو بیماریاں نہیں ہیں یہ تو آپ یہاں ہماری بیماریاں کیا جو کسی حکیم اور کسی الوپیتر کے پاس بیمار ہو کے جائیں گے تو یہ بیماریاں جو ہیں تو آپ کو بیماریاں توفے میں ملے گی میں نے شنز کے پاس تسرہ کیسے ہیں ہم کہتے ہیں بیماری نام کی کوئی چیز نہیں ہے جے ہے جسδوں کہ بیماری نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ہومیو پیتھک کا ڈاکٹر ڈاکٹر سا've کسی بھی بیماری علاج نہیں کرتا ہاں وہ مریض کا علاج کرتا ہے اور جو بیماریاں اصل ہیں وہ ہیں آپ اگر جھوڑ بولیں تو یہ سب سے بڑی بیماری ہے اگر آپ کی نیگٹیو سوچ ہے آپ کی نیگٹیوٹیز ہیں آپ کے برین میں تو یہ سب سے بڑی بیماری ہے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ بھوگا زہر سب کینہ رکھتے ہیں یہ سب سے بڑی بیماری ہے اگر آپ چوری کرتے ہیں یہ سب سے بڑی بیماری ہے تو ان تمام بیماریوں کے علاج ہے اگر آپ اسلام کی طرف جائیں گے تو دین اور اسلام آپ کو منہ کرے گا یہی تعلیم ہے یہ چیزیں یہ چیزیں چھوڑ دیں لیکن اگر آپ مذہب کی طرف نہیں جاتے حالکہ جانا چاہیے اگر آپ مذہب کی طرف رو جانا رکھتے ہیں جاتے ہیں تو آپ دکٹر کے پاس نہیں جائیں گے نہیں جا رہے اگر آپ نہیں جا رہے بیماری اسلام کی طرف اپنے مذہب کی طرف لڑکے نہیں جا رہے تو پھر آپ کو دکٹر کے پاس جانا ہوگا لیکن دکٹر پھر اگر آپ چوز کرنا ہے تو پھر ہومیوپیتھا کا دکٹر آپ کو اس آزاب سے نکال سکے گا کیونکہ ہومیوپیتھی طریقہ لائی وہ میڈیسن مسج ہے اگر آپ چھوٹ بولتے ہیں اس کی مہدیسن ہے کلکیویا کاریو آپ کو ٹھیک کر دیتی ہے اگر آپ بھوگز رکھتے ہیں ہرسط رکھتے ہیں تو دیکھ سے سیکس بے رہے گا نشک مجود ہے کہ آپ کو محفوظ رکھے گی اگر آپ بھولگر ہیں خواشی پھیلاتے ہیں گانت آتے ہیں میوزک سنتے ہیں تو اس کے لئے داکھ شاہب سکرا بھونی اور ہائیو سائیمز مہدیسن ہے جو آپ کو اس تفریشن باہر لے کے آئیتی لڑائی چھگڑا فساد تو یہی داشا دیکھیں جو ہومیوپیتری طریقہ علاج ہے اس کو کہا جائے روحانی سائنس تو بے جانا ہو بلکل ہے شاہی یہ روحانی ہے روحانی اس کے طرح ہاں کو لے کے جاتی ہے ہومیوپیتری طریقہ علاج جو روح آپ دیکھیں صرف جب آپ کو گناہ کرتے ہیں اس گناہ پر آپ ساگت قدم رہتے ہیں بار بار کری جاتی ہے بار بار کرتے ہیں تو بھی بماری آپ کی روح کو خراب کرتے کہ تطور آپ کے جسم کو خراب کرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ دل میں دیکھیں اس کے بارے میں نفرت رکھیں گے آپ کےشروب کے بارے میں حساب لکھیں تو آپ کے جگر کو مسلہ بنے گا اگر آپ نے کس کے بارے میں انہوں سے زیادہ ان کا کردار ہے اور آج کل میڈیٹیشن دیکھ رہے ہیں ہندو مذہب دیکھ رہے ہیں کرسچن مذہب دیکھ رہے ہیں اسلام بھی جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے میڈیٹیشن کو بڑا ترمیش کیا ہے میڈیٹیشن کیا ہے کہ اپنے ذہن کو اچھائی کی باتیں اچھائی کی طرف نہیں کرتے ہیں آپ اپنے آپ سے خود کلامی کرتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں آپ نے یہ برائی چھوڑ دیا ہے آپ اپنے ذہن میں ایک پوزیو افرمیشن ڈالرہ تو یہ چیز تو قرآن کر رہے ہیں اور ہومیوپیتی میں بھی اور ہومیوپیتی میں بھی ڈار صاحب گناہ جو ہے بیماری کا علاج کرنے کی تو سورہ سیفلس اور سائکوسیس ہے کہ جب آپ کے ذہن میں برائی کا انسر آگیا آپ نے گناہ کا پرماتہ ہو گئے بیمار تو وہاں ہو گئے آپ بیمار ادھر ہی ہیں جہاں بیماری ہی کیا ہے تو جہاں گناہ کر لیں گے تو پھر کیسی کیفیت ہو گیا اور آپ تو بالکل کو شرمندگی یا ندامہ تو الگ ہوتی ہے دیکھیں ضمیر جو ہوتا ہے کبھی نہ کبھی سب جاگ جاتا ہے حضرت عوام صلی اللہ علی رحمت اللہ علیہ فرماتہ کہ ضمیر ایک ایسا گلتا ہے تب تک ہونکا رہتا ہے جب تک انسان سے گناہ نہیں کروا لیتا ہے جب گناہ ہو جاتا ہے پھر چکتے کے سو جاتا ہے اور پشتاوہ چھوڑ گا تو یہ جو پشتاوہ ہے ایسا میں یہی بیماری بن جاتی ہے یہی بیماری بن جاتی ہے کہ میں مطلب میرے سے غلط کی ہوا تو ہومیوپیت ہی ایک ایسا پلیٹ فرم ہے ایک اچھا ہومیوپیت اپنے مریض کی ذہن سے منفی سوچوں کو دور کرتا ہے نہ صرف اس کی زندگی اس کی سوچ کو ٹھیک کرتا ہے بلکہ اس کے جسم کو ٹھیک کرتا ہے اس کی مکمل جسمانی روحانی تخلیقی نفسیاتی ساری صلاحیتوں کو وہ فروغ دیتا ہے اور اس کو ٹھیک رستے پڑھنا ہوتا ہے یہ ہومیوپیتی میں ہی ہے یہ کسی اور سائنس میں ہے ہی نہیں ہے یہ کسی بھی اور سائنس میں موجود نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اپنے پلیٹ فرم سے میں سارے اپنے دیکھنے والے جو ناظرین زیوکار ہیں ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنی زندگی سے نیگلی امورشنز کو دور کریں لالچ کو گغز کو حسد کو ہمارے دبیری روزاو کیا ہے اسلام نے منا کیا ہے اور اگر بل فرس کوئی ایسی مسٹک کر لیا ہے تو جہاں توبہ ہے تو وہاں پہ آپ ہی کچھ ہومیوپیتی دکٹر کو کنسلٹ کریں انشاءاللہ آپ کی ساری بیماریاں جگ سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ دوہر سے پرانی زندگی میں خوش خوش اور ہیپی ہیپی رہیں گے انشاءاللہ شکریہ بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم نے آج جو ڈسکس کی ہے ہومیوپیتی طریقہ لائی پر ڈاکٹر ہنیمن کا بھی ذکر آیا ہے ڈاکٹر کاؤنٹ سیزر میڈی کا بھی ذکر ہو گیا اور پھر اچھائی اور بڑائی خیر اور شر کے بارے میں بھی ڈسکس ہو گئی تو اس میں ہومیوپیتی میں اس کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے اسلام میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے بیل باروپ نہیں آلیل منکل یہی باپ تک اچھا ہومیوپیتی بھی کر رہا ہے برائیوں سے اور برائی سے اور کوئی بھی آپ کے باڑی میں ڈسیز ہے اس کو ہومیوپیتی کا ڈاکٹر جو ہے وہ تیجی کے ساتھ رہوپا سیت اور پیور کر دیتا ہے اور برائیوں سے کی دندت سے آپ کو نکالنے کا اس کے پاس پورا میڈیسن موجود ہے آپ کی تائے سرکول آف لائیف کو چینج کر دیتا ہے آپ کی زندگی بڑی شاندہ ہو جاتی ہے ایسی ہی ہے کودرت کے بلکل پاس ہو جاتی ہے اور ہومیوپیتی جو میڈیسن رہتا ہے وہ بیلکل کودرت کے اسولوں کے مطابق ہے اور انسانی جسم سے یہ بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے بلکل یہ پیشینٹ جو ہے وہ تیجی کے ساتھ جو ہے وہ روپسکت ہو جاتا ہے ہومیوپیتی تریکہ الارج تو بیگر جتنے بھی تریکہ الارج ہیں اس میں یہ چیز نہیں ہے آپ سب سے بڑی کر دیکھیں جیسے ہم نے پچھلے اپنے ایک ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایلو کچھے تریکہ الارج میں سرجری بہت سارے کیسے میں ہوتی ہے جو کہ انتہائی ایک متنفر سے بات لگتی ہے کہ انسانی جسم کو چیرا پڑا جا ہے یہ انسانی شہد کے لئے بہت پوری چیز ہے بہت بہت زیادہ ہے کہ آپ نے دیکھیں کہ ایسا کچھ بہت ہوتی موکر اکشاللہ آپ کو نیچرل سہتے ہیں آپ کو قدرت کی طرف لے گا ذہری طور پر جسوانی طور پر نفسیادی طور پر تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ایک وہ سائس ہے جو آپ کی زندگی کو صحیح ٹریک پر رکھتی ہے ہمیں صحیح اپنی زندگی رابطر رابطر نصیر چوری صاحب بہت زیادہ مشکور ہیں آپ کی اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ ہمارے انٹرنیشنل ہومیوپیتھک ریولوشن سٹوڈیو میں تجریف لے گئے شکریہ انشاءاللہ اللہ پھر کسی سیگمنٹ پر بات ہوگی اور اللہ کا شکر ہے جی ناظرین زیوکار بہت شکریہ ڈاٹ صاحب آپ سے ڈسکس ہوئی ہے اور آپ کو بہت زیادہ ہومیوپیتھی طریقہ کے بارے میں جانکاری آپ نے حاصل کی ہے تو ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہے گئے انشاءاللہ اللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرنصیر چوری صاحب کے ساتھ دوبارہ ہم شریک گفتگو ہوں گے بہت کے اور لوگوں تاکہ اپنا جو ہومیوپیتھی کا برائی برائی میسیج ہم پوری دنیا تاکہ پاکستان اس کو بہت جانا جاتے ہیں اس کے لئے ہم انشاءاللہ اللہ ہماری سپنگ ہوگی اس کے ساتھ ہی ناظرین زیوکار آپ سے اجازت جاتے ہیں اللہ اللہ بیرا اور آپ کا ہم ہی ہونا سکتے ہیں السلام